جس سے معنی میں میرا درس قرآن ہوتا تھا اتوار کی سباک کو مسجد خضرہ سمنہ باد میں اس وقت تو مجھے معلوم نہیں تھا بعد میں معلوم ہوا کہ زیاؤلق صاحب بھی اس میں وہ اس وقت یہاں پر تھے کور کمانڈر تھے اور وہ وہاں پر آیا کرتے تھے اور وہ سیویلین ریس میں آ کر وہ درس جو ہے سنا کرتے تھے اس کے بعد ایسا ہوا جب میں نے مولانا اصلاحی کی تفسیر تنبور قرآن شائع کی ہے پہلی جل تو ایک میجر صاحب آرمی جیپ کے اوپر سوار ہو کر آئے کریشن نگر میں جہاں میرا دارالشاق الاسلامیہ تھا اور وہ لے کر گئے انہوں نے بتایا کہ جنرل یا لیفٹیجن جنرل ہوں گے اس وقت جب میجر جنرل ہوں گے ملتان کے جی او سی تھے تو انہوں نے مگائی ہے تو مہران ہوا میں نے کہاں ایک آرمی آفیسر جو ہے اس کی اتنی دلچسپی ہے بہرحال یہ تو ہوا ایک پس منظر اس کے بعد جب ان کی حکومت آ گئی ہے پھر انہوں نے اصل میں جو ہائی جیک کیا پی این اے کی تحریک میں جو جوش اور خروش اسلام کے حوالے سے پیدا ہو گیا تھا اسی کا عبادہ اڑ کر یہ سامنے آگئے اب ظاہر بات ہے کہ ہم کسی کے نیت کسی کے دل میں اتر کر تو نہیں دیکھ سکتے وہ تو حالات و واقعات بعد میں بتاتے ہیں کہ کسی شخص کی اصل نیت کیا تھی کیا ارادہ تھا کیا مقصد تھا لیکن جس زور شور سے انہوں نے اسلام کا نام لیا تو ہم نے کہا شاید ہی نہیں کہ ہاتھوں سے کوئی کام ہو جائے ہمیں تو اسلام کا کام مطلوب ہے لیکن یہ کہ انہوں نے پہلے مجھے آفر کی وزارت کی اور یہ سن اسی میں جو پہلی وزارت بنی تھی جن میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے اور یہ یو آئی کے لوگ بھی تھے اس کو ڈسمس کیا تھا انہوں نے اور پھر یہ جا رہے تھے عمرے کے لیے اور کراچی میں ٹھہرے تھے چند دن میں بھی کراچی میں تھا ان دنوں میرے بڑے بیٹے عزیزم ڈاکٹر عارف رشید کا نکاح تھا وہاں تو وہاں میرے پاس آئے زیاد صاحب کے ایک سالے بڑے سالے ڈاکٹر لور الہی سرجن ہے بہت نیک اللہ کرے کہ ابھی تک زندہ ہو بقید جہائیات ہو بہت نیک آدمی وہ آئے کہ زیاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ اب کوئی کام کرنا ہے تو میدان میں آئیں میں واپس آ کر عمرے سے نئی کابینہ کا اعلان کروں گا تو کوئی وزارت کو اسی بھالے اور کام کریں میں نے ان کو دو ٹھوک جواب دیا اب میں نے کہا ان سے کہہ دیجئے معذرت دو وجوہات سے ایک تو میرے اندر اس کے صلاحیت نہیں ہے میں کوریڈورز آف پاور میں گھوما پھرا نہیں ہوں نہیں آیا نہیں گیا ہوں مجھے وہاں کے آداب آداب طریقوں کا کوئی علم نہیں ہے دوسرے یہ ہے کہ آپ کرنے ہمیں کچھ نہیں دیں گے اصل حکومت تو فوج کی ہے اور بدنامی ہمارے سے آئے گی کہ یہ جو ہے یہ وزارت میں کچھ نہیں کر سکی یعنی کم میں لوگ نکلیں تو میں اس کے لئے تیار نہیں ہوں بہرحال یہ ایک حصہ ختم ہوا اس کے بعد مرحلہ آیا اس کا اسی دوران میں وہ بات بھی ہوئی کہ یہ آئے اور مسجد دار السلام میں جہاں میرا جمعہ ہوتا تھا یہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے اطلاع ہوئی کہ آئیں گے بہت اس کے جو تھی آس پاس پہرے وغیر لگے ہوئے تھے بہرحال میں نے وہاں پر چونکہ پہلی صف میں ان کے لئے جگہ رکھی گئی تھی یہ موجود تھے تو میں نے دو باتیں خاص طور پر کہیں ایک تو یہ کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے دور میں لڑکیوں کی پہلی ہاکی ٹیم جو ہے ملک سے باہر جا رہی ہے کہاں ہے اسلام وہ جس اسلام کا آپ نام لیتے ہیں کیا اس سے اس کی اجازت ملتی ہے اچھا اس کو تو انہوں نے واقعیتاً میری بات سن کر اور اسی روز اعلان کر دیا کہ ہاکی ٹیم باہر نہیں جائے گی خواتین کی دوسری میں نے ایک بات کی تھی کرکٹ کے بارے میں باہران اس کو انہوں نے در خورے اتنا نہیں سمجھا باہران اسی زمانے میں ڈاکٹر ابسار صاحب جو ہمارے قرآن اکیڈمی کے میرے چھوٹے بھائی سب سے جو ہے ڈائریکٹر تھے انہوں نے ایک پروپوزل وہاں بھیج دی کہ پاکستان ٹیلیویزن کے اوپر کوئی دینی درس قرآن کا پروگرام انہوں نے اس کو پاس کر کے بھیج دیا اور یہاں کے پی ٹی وی والوں نے مجھ سے بات کی میں نے کہا ٹھیک ہے ہفتے وار درس ہو سکتا ہے تو الہدہ کا پروگرام چلا اب ظاہر بات ہے یہ بھی اسی کے کرنے سے ہوا کوئی اور شخص ہوتا تو وہ کہاں اس نے اس بات کو ماننا تھا اور سننا تھا تو اس پس منظر کے اندر جب ان کی بات آئی شورا کی تو پھر میں نے یہ سوچا کہ جب میں اپنے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں تلقیدیں بھی کرتا ہوں اب ہم چاہیں یا نہ چاہیں پسند ہو یا ناپسند حکومت ان کی ہے تو اس ملک کی بہتری کے لیے اور اس کے لیے کوئی مشورے دینا یا کسی غلط بات پر روکنا ٹوکنا یہ تو اچھی بات ہے اور وہ میں کر رہا ہوں اب اگر یہ جیسے انگلیزی محورہ ہے رائٹ فروم دی ہورسز ماوت میں نے یہ بات سنی ہے تو اگر رائٹ انٹو دی ہورسز ایئرز جا کر کوئی بات کی جا سکتی ہو تو آئی ڈاٹ ڈوئیٹ اس دلیل سے میں نے شورا میں جانا وہ منظور کر لیا لیکن جہاں کر وہاں میں نے دیکھا کہ اس کے سارے اصول و ثوابت جو ہے جو بھی اس کے لاحے عمل تھا وہ پارلیمنٹ کا بنا دیا گیا اب یہ جناب اس میں پائنٹ آف آرڈر ہے اب یہ ہے اب اس کا جو ہے تحریک جو ہے اس کی ہے توہین کی ہوگی وغیرہ وغیرہ پرسنل ہے تو وقت ساہہ ہونے والی بات تو میں نے ان سے کہا بھی میں نے کہا آپ نے تو شورا کی بات کی تھی تو شورا اگر ہے تو آپ کو یہاں ہونا چاہیے مشرع سننا چاہیے کہ نہیں نہیں یہ بات تو مجھ تک پہنچ جاتی ہے لوگوں کی رائے پہنچ جاتی ہے یہ پہلے ہی سیشن کے دوران کی بات ہے دوسرا سیشن شروع ہوا تو انہوں نے ایک بات ایسی کہہ دی اس کے اوپننگ سیشن میں اوپننگ خطاب میں کہ لوگ کہتے ہیں سیاسی عمل کو مت رکو یہی میرا سیاسی عمل ہے یہی جو شورا ہے اب میرے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو انہوں نے گویا کہ ہمیں اپنا سیاسی ایلائی قرار دیا ہے تو میں نے اسی وطہ کر لیا کہ آئیشہ اللہ ساہی اور یہ بھی اسی دوران میں محسوس ہو گیا تھا کہ یہ دن مین اینی بسنس کچھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے یہ صرف جو ہے امریکہ کی جنرل پبلک اپینین ہے اس کو یہ بتانے کے لیے کہ میری حکومت خالص فوجی نہیں ہے بلکہ اس میں سیویلینز بھی میرے ساتھ ہیں یہ صرف ونڈو ڈریسنگ کی گئی ہے کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کوئی کام کرنے کا تو میں نے دوسرے سیشن کے بعد ہی اسی کے دوران ان سے وقت مانگا تھا میں استیفہ جنے کا فیصلہ کر چکا تھا لیکن یہ کہ انہوں نے ٹائم نہیں دے سکے کہا کہ میں لاہور آ رہا ہوں چند دنوں میں وہاں آپ گورنر ہاؤس میں مجھ سے ملاقات کرنے تھا میں نے کہا ٹھیک ہے وہ آئے انہوں نے پھر مجھے پیغام بھیج دیا کہ فلا وقت آپ گورنر ہاؤس آ جائے میں وہاں چلا گیا تو وہاں جا کر پھر جو ایک خاص نکتہ جو میں نے ان کے سامنے رکھا میں نے کہا کہ یہ آپ اپنے ماتے پر کلنک کٹی کا لیے پھر رہے ہیں تو میں نے تو یہ محاورے کے طور پر استعمال کیا تھا لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ ان کے ماتے پر تو میرا بنی ہوئی ہے تو یہ کلنک کٹی کا جو اپنے ماتے پر تو اس سے پرسنل ہٹ تو لیکن یہ اس شخص کا اندر تحمل بہت تھا تو اس نے اس کو بلکل نوٹس نہیں لیا کیوں 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 کیسے کیسے کیوں کہہ رہے ہیں میں نے کہا دیکھئے آپ نے ایک فیڈرل شریعت کو اٹھائیں گی اپنے ہینڈ پکڈ علماء کو وہاں جج بنایا تقی عثمانی آپ کا چوائس ہے پیر کرم شاہ آپ کا چوائس ہے ملک غلام علی آپ کا چوائس ہے آپ نے ان کے ہاتھ پر ہتھکڑی بان دی کہ وہ مسلم فیملی لاوز پر بھی بات نہیں کر سکتی ہاو کم میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں میں نہیں کہتا لیکن آپ اپنے ٹرسٹڈ جو علماء ہیں ان کو آپ نے بٹھایا ہے ان کی ہتھکڑی کھول دیں اچھا یہ بھی میں نے کہا غلام حمد پرویز اس طرح تک زندہ تھا اور غلام حمد پرویز وہ شخص ہے جس نے یہ فیملی آرڈنس جاری کروایا تھا صدر عیوب کے ذریعے سے کیونکہ یہ ڈپٹی سیکریٹی تھا کومنٹ آف پاکستان میں اور اس کا جو ہے قریب رابطہ تھا تو بہرحال میں نے کہا وہ ہے وہ حضرت میں آکے ثابت کر دیں کہ خلاف یہ شریعت نہیں ہے تو میں راضی میرا رب راضی کہنے لگے پھر یہ خواتین کو کیسے مطمئن کریں گے میں نے کہا اگر یہی آپ کی سوچ کی کا بیار یہی ہے تو یہ میرا استعفاء حاضر ہے میں جا رہا ہوں سلام علیکم یہ واقعہ ہوا ہے پانچ جولائی انیس سو بیاسی اور میں نے شورہ کے بھی صرف دو سیشن اٹینڈ کی ہیں ان کا مجرم ہوں میں لیکن یہ کہ پھر یہ رائی بری بن گئی تھی کہ انہیں تو اپنی حکومت کو لمبا کرنا ہے اور ہر ایک کو خوش کرنا خواتین کو بھی راضی کرنا ایکٹروں کو بھی ایکٹریسوں کو بھی سب کو بھی مغنیات کو بھی مغنیوں کو بھی سب کو راضی کرنا ہے اور اس کے ساتھ اپنی حکومت چلانی ہے